ہے یہ گرمہ کے ریٹ آج گرمے کے ریٹ جو ہیں وہ ریٹ لسٹ کے اوپر ہوں گے یہاں تو گاڑییں لے کر شاپے کے حساب سے بکتا یہاں پہ تیس دانے جو ہیں یہاں پہ یہ بک رہے ہیں تقریباً چھے آزار ساڑے چھے آزار اچھے اتنا مہنگا ہے تو یہ مجھے بتائے گا کہ کوئی یہاں پہ انتظامیہ کا بندہ کوئی نظر آتا جو کہ یہاں پہ آگے کوئی کیم تو کوئی کوئی کر سکے انتظامیہ کی لوگ اس گرمی میں تو تھوڑی آئیں گے یہاں پہ منڈی میں ریٹ لسٹ کیسے بنتی ہے ریٹ لسٹ تو وہ رات کوئی بناتے ہیں ادھر اور بھیج دیتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے منڈی میں کسی چیز سے بکتا ہے ریٹ جو نا وہ اپنے مرضی سے بناتے ہیں اگر اس آپ پہ لگا ہے تو یہ ایک سو بیس روپے کلو گرمہ یہاں پر منڈی پڑ رہے ہیں اور وہ ریٹ سی روپے دیتے ست روپے دیتے ہیں تو یہ لوگ کیسی پورا کرے ہیں وہ الٹا جو جنہ جرمانی بھی لگا دیتے ہیں یہ مجھے بتائے گا کہ یہ پھر رمضان کے رمضان شروع میں سے پہلے یہ جو بڑے بڑے سطا پہ جو میٹنگز ہوتی ہے اچھا جی رمضان میں اکیمتوں کو ہم دیکھیں گے اکیمتیں نہیں بڑے یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو پھر یہ میٹنگز کس لی ہوتے ہیں یہ سراسر جھوٹے یہ بالکل غلط ہے جب رمضان شروع ہو جاتے ہے تو پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ الٹا چوری چلا تھے اب جیسے اب یہ گرمہ جو ہے یہ اب یہ اب ایک ٹیس ہے یہ کتنے کا بکے گا یہ بازار میں بازار میں یہ کم سے کم ڈھائی تین سو روپے کا ہے یہ ڈھائی تین سو کا بکے گا آپ کو کتنے کا پڑا ہم کو جنہاں کبھی حساب کا پڑے یہ جو نا یہ گاڑی میرا خیال میں آیا ہوگا ایک لکھ چالیس ہزار روپے کا ہے ایک لکھ چالیس ہزار سو سے اوپر پڑ رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے سب سے تربوز کا بھی غلط رہے ہیں کیلے کا بھی غلط رہے ہیں جس مکمل ریٹ غلط ہے اخری دفعہ آپ لوگوں نے مارکٹ کمیٹی کے لوگوں کو کب دیکھیں ہم لوگوں نے دیکھا نہیں رمضان شروع ہم لوگوں نے دیکھا نہیں اس سے پہلے آتے پہلے بھی نہیں آیا تھا پہلے بھی نہیں آیا مارکٹ کمیٹی والے کا اگر یہ فکر ہوتا تھا تھا ہم لوگوں کا منڈی کے یہ آلات ہوتا تھا اور اسسٹنٹ کمیشنر وغیرہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اچھا ابھی اگر ابھی ہم لوگ ابھی یہاں پہ مارکٹ کمیٹی کے دفتر پہ جائے جو کہ منڈی میں بنا وہاں پہ ابھی آپ کو ملے گا یہ معلوم نہیں ہے گا